باپ بننی کی صلاحیت سے آپ کیوں محروم ہو جاتے ہیں؟ آپ کا دن با دن سپم کاؤنٹ کیوں کم ہو رہا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم پانچ ایسی وجوہات پر بات کرنے والے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے پچاس سالوں سے اکاون فیصد مردوں میں سپم کاؤنٹ کم ہوتی ہو نظر آئیے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ دن با دن سپم کاؤنٹ کیوں کم ہو رہی ہے؟ ہم ایسی کاؤنٹ سے غلطیاں کر رہے ہیں جن کی بدولت ہماری سپم کاؤنٹ دن با دن کم ہو رہی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم دسکس کرنے والے ہیں موٹاپک بہت بڑی وجہ ہوتا ہے سپم کاؤنٹ کو کم کرنے کی کیونکہ موٹاپک ڈائریکٹ لی آپ کو تیسٹو سٹیون لیول کو متاثر کرتے ہیں جو آپ کے سپم کاؤنٹ کو بڑھاتے ہیں ہم سبھی جانتے ہیں کہ نشاء ایک بری عدد ہے جیسا کہ سیگریٹ نوشی، شراب نوشی، الیکٹرانک ویپنگ، چرس، کوکنگ اور سٹیرائیڈ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان سب میں ایک کون سی چیز مشترک ہے؟ ان سب میں کون سی چیز پائی جاتی ہے؟ یہ آپ کے سپم کاؤنٹ کو نقصان پہنچاتے ہیں یہ آپ کے سپم کو ڈائمج کر کر رکھ دیتے ہیں جنسی طور پر منتقل ہونے والی کچھ بیماریاں آپ کے سپم کاؤنٹ کو نقصان پہنچا سکتی ہیں جیسے کہ کلی میڈیا اور گنوریا دوہزار بیس میں انٹرنیشنل ہیلتھ ریسرچ کے مطابق ایک سو انکتیس میلین کلی میڈیا کی پیشنٹس موجود ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ ایٹی ٹو پیشنٹس گنوریا کی بھی موجود ہیں یہ آپ کے سپم کو تو نقصان پہنچاتی ہیں لیکن یہ آپ کے ڈین اے کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں لیپ ٹاپ کو گودھ میں رکھ کر استعمال کرنے سے آپ کی سپم کاؤنٹ ڈاؤن ہو سکتی ہے حالی ہمیں دیکھا گیا ہے کہ جتنے بھی لوگ جو گودھ میں لیپ ٹاپ رکھ کر استعمال کرتے تھے ان کی سپم کاؤنٹ دوسرے مردوں کے نسبت کم تھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ باپ بن سکیں آپ اولاد جیسی نعمت سے محروم نہ رہیں تو چاند ایک ایسے چیزیں میں آپ کو بتانے والا ہوں جن پر عمل کر کے آپ باپ مند سکتے ہیں آپ کو ان سب بوری چیزوں کو ترک کرنا ہوگا چھوڑنا ہوگا جیسے کہ شراب نوشی سگریٹ نوشی اوفین جو بھی چیزیں آپ کو چھوڑنی ہوگے آپ کو سب سے پہلے چیز جو اپنے روٹین میں ایڈ کرنی ہوگی وہ ہوگی ورزش اور اس کی اگلی چیز جو میں آپ کو سیکنڈ ایڈ کرنے کو بتاؤں گا تو آپ اچھی غزائیں کھائیں اچھی غزائوں سے مراد آپ صرف گھر کے ہی کھانا گئے ہیں باہر کی چیزیں آپ نہ کھائیں یہ آپ کو ٹیسٹو سٹیرو لیمپو کافی حد تک متاثن کر سکتے ہیں آپ کے سپمپ کاؤن کو ڈاؤن کر سکتے ہیں تو آپ نے صرف گھر کے ہی کھانا کھانا ہے باہر کی چیزیں آپ نے استعمال نہیں کرنا اگر آپ کا پارٹنر گنوریا یہ کلیمیڈیا جیسے مرض میں پھنسا ہوا ہے تو آپ ان کو ٹریٹ کریں آپ ان کو اچھا سے اچھا ٹریٹمنٹ دے لیں اور اس دوران جب آپ ان سے مباشرت کریں تو آپ کانڈوم کا یوز ضرور کریں ایک اہم بات میں آپ کو بتانے لگو اگر آپ کی شادی تیس سال کی عمر کے بعد ہوئی ہے تو آپ یہ وقفہ بالکل نہ لیں کہ میں دو تین سال کا وقفہ لوں گا انجوائمیٹ کے بعد ہی میں اس کے بعد بچے کی فائش کروں نہ یہ آپ بالکل غلط کر رہے ہیں آپ اگر پریگنرسی آپ کے ہونی ہو تو پہلے ہی سال میں آپ اس کو کانٹینیو کریں بعد میں آپ کو پھر لمبے ٹریٹمنٹ ضرورت پڑھ سکتی ہے اگر آپ کا کلے میڈیا اور گنوریا ٹھیک ہو گیا ہو تو آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ ہفتے میں تین مرتبہ مناپ کر سکتے ہیں اور اگر یہ مسئلہ مردوں میں ہو تو خاص کر ان کو ویٹیمنٹ پر فوکس کرنا چاہیے اور اچھے سچے ٹریٹمنٹ لینا چاہیے اور اگر آپ آن لائن ٹریٹمنٹ لینا چاہتے ہیں تو ہمارے نیچے دیئے نمبر پر رابط کر کے آپ پوائنٹ لے سکتے ہیں اجازت دیجئے اپنے دوست محمد زیب کو ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ